توافع زیارت کے بعد مقصوص ایام شروع ہو جائیں تو کیا کیا جائے اگر کسی خاتون نے حج کیا اور توافع زیارت کے بعد آرام کرنے کے لئے ہوتل آئی ہے تو ہوتل پہنچنے کے بعد اسے منسیز آگئے تو اب وہ مکہ شریف ہوتل میں ہی ٹھہری رہی جب پانچ چھ دن بعد منسیز سے پاک ہوئی تو اس نے سعی کی اور پھر وطن واپس آگئی تو اس صورت میں کیا اس کا حج ادا ہو گیا اور سعی میں تاخیر کی وجہ سے کوئی کفارہ لازم ہوگا یا نہیں ہوگا تو یاد رہے توافع زیارت اگر پاکی کی حالت میں ہی کیا تھا تو اس خاتون کا حج دیگر سرائط کی موجودگی میں ادا ہو گیا اور سعی میں تاخیر کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ یا کفارہ لازم نہیں آیا تفصیل اس کی یہ ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان جو سعی کرنا ہے یہ حج کے واجبات میں سے ہے لیکن حج کا یہ واجب ایسا ہے جس کی ادایگی کے لیے کوئی انتہائی وقت مقرر نہیں ہے لہذا جس تواف کے بعد سعی کر سکتے ہیں اس تواف کے بعد کتنی ہی تاخیر ہو جائے یہ واجب ساکت نہیں ہوگا حتیٰ کہ اگر کسی نے مناسق کے حج ادا کیے اور سعی کیے بغیر اپنے وطن واپس آ گیا تو پھر واپس جا کر سعی کر لی تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا لیکن یاد رہے بغیر عذر شرعی سعی کا ترک جو ہے یہ گناہ اور دم لازم ہونے کا سبب ہے اس صورت میں اس پر دم لازم ہوگا لیکن یہ یہاں پر جو سعی چھوڑنا یہ تب ہوگا جب وہ بندہ مکہ سے باہر چلا جائے یعنی جب تک مکہ مکرمہ میں ہے نا سعی کا تاریخ نہیں کہلائے گا کہ یہ سعی چھوڑنے والا نے یہ مکہ میں موجود ہے لہذا مکہ میں جتنا عرصہ رہے سعی میں تاخیر کی وجہ سے نہ گناہگار ہوگا نہ اس پر کوئی دم لازم ہوگا ہاں البتہ بغیر عذر تواف سے اسے موخر کرنا یہ مقروبی ہے اور خلاف سنت بھی ہے اگر کوئی سعی چھوڑ کر مکہ سے چلا جائے تو اب سعی کا تاریخ قرار پائے گا اور بلا عذر شریع ایسا کرنے پر گناہگار بھی ہوگا اور اس پر دم بھی لازم ہوگا ہاں اگر واپس آ کر سعی کر لی ہے تو واجب بھی ادا ہو جائے گا اور اس پر جو دم تھا وہ بھی ساکت ہو جائے گا اور جو گناہ ہوا اس سے اس کو توبہ کرنی ہوگی